بسم اللہ الرحمن الرحیم مممممم ٹیستی ہاں آج ہم بنائیں گے بہتی ٹیستی افتار سپیشل پو دینے کا شربت آپ اسے ہیلڈی منٹ مارگریٹا بھی کہہ سکتے ہیں اس کا ایک گلاس انشاءاللہ سب کھایا پیا حضم کردے گا آپ کی طبیعت بلکل ایسی ہلکی پھلکی ہو جائے گی جیسے آپ نے کچھ کھایا ہی نہ ہو تو چلیں آج کی اس ریسیبی کا غاز اس دعا کے ساتھ کرتے ہیں کہ اللہ آپ سب کا دستہ کان سجائے رکھے اور ہم سب کو صحت اور ایمان کا رزق قطعہ فرمائے تو دو چمچ کشمش کو ہم نے دو سے تین گھنٹے کے لیے بھگو دینا ہے وہ اس طرح سے پھول جائے گی اچھی طرح سے واش کرنے کے بعد اسے بھگویں گے منٹ مارگریٹا بنا رہے ہیں تو ظاہر ہے منٹ کی ضرورت تو پڑے گی تو پودینے کی یہاں پہ میں نے دو سے تین ڈنڈیاں لیے ہیں یہ گھر میں ہی میں نے گملے میں اگایا ہوا ہے بہت ہی آسانی کے ساتھ یہ گروہ ہو جاتا ہے الحمدللہ اس کی فریشنس آپ چیک کر سکتے ہیں جتنا فریش پودینہ ہوگا اتنا ہی اچھا ٹیسٹ آئے گا شربت میں تو یہاں پہ کشمش میں نے بلینڈر جگ میں ایڈ کر دی ہے پانی بھی آپ نے اس کے ساتھ ہی ایڈ کرنا ہے پودینے کے پتے ایموو کر لیے ہیں اسے اچھی طرح سے ہم واش کر لیں گے ڈنڈیاں آپ نے ایڈ نہیں کرنی ہے اس میں ہلکی سی کرواہت ہوتی ہے تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ فریش پودینہ لینا ہے اور ڈنڈیوں کے بغیر ہی اسے آپ نے ایڈ کرنا ہے ون فوت شمچ یہاں پہ میں نے زیرے کا پاودر لیا ہے اور اتنا ہی میں نے نمک ایڈ کیا ہے اس میں ان تمام اجزہ کو آپ کم زیادہ کر سکتے ہیں اب تھوڑا سا ہم نے پانی ایڈ کرنا ہے بہت زیادہ پانی ایڈ نہیں کریں گے اچھی طرح سے اسے شیک کریں گے آپ چاہیں تو آئس کیوبز جگ میں بھی ایڈ کر کے اسے شیک کر سکتے ہیں میرے پاس وہ ایویلیبل نہیں تھے اس لیے میں نے اسے ٹھنڈا کرنے کے لیے برف کا کٹورا لیا ہے اب اسے ہم چھان لیں گے آپ چاہیں تو اسے چھانے بغیر بھی کنزیوم کر سکتے ہیں یہ بہت ہی ٹیسٹی لگتا ہے جسٹ اس میں ایک اور ایسا انگریڈنٹ ہم ایڈ کریں گے جس کی وجہ سے اس کا ٹیسٹ بھی بڑھ جائے گا اور اس کی افادیت بھی بڑھ جائے گی تھوڑا سا پانی میں نے جگ میں ایڈ کر کے اسے مزید خنگال لیا ہے یہاں پہ میرے پاس اس سائز کی لیمو ہے یہ دو عدد میں نے لی ہیں اس کا ہم جوس ایڈ کریں گے اس میں جو بھی اجزہ ہم ایڈ کر رہے ہیں وہ ہمارے حازمے کے لیے بہت مفید ہیں اگر آپ ویٹ لاؤس کے لیے یہ ڈرنک استعمال کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے کشمش کو سکپ کر دینا ہے اس کی جگہ پہ آپ سٹیویا بھی ایڈ کر سکتے ہیں اس سے نہ صرف ہمارا حازمہ درست ہوگا بلکہ ایکنی کے جتنے بھی پرابلم ہوتے ہیں آج کل کی بچیوں میں وہ تمام حال ہو جائیں گے اگر آپ ریگولر اس کا ایک گلاس کھانے کے ایک سے ڈیڑھ گھنٹے کے بعد استعمال کریں گے ایک مینہ استعمال کریں اور اس کے بعد دیکھیں آپ انشاءاللہ بہت اچھا ریزلٹ پائیں گے اچھا اسے میٹھا کرنے کے لیے آپ کشوش کی بجائے خجور بھی ایڈ کر سکتے ہیں اسے بھی آپ نے ایک سے ڈیڑھ گھنٹے کے لیے بھگو دینا ہے اور اس کے بعد آپ نے اسے شیک کر کے استعمال کرنا ہے اچھا طرح سے اسے تھنڈا کریں گے آج کل کیونکہ پاکستان میں بہت زیادہ گرمی نہیں ہے اسے زیادہ تھنڈا کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی اور اگر آپ افطار میں اسے استعمال کر رہے ہیں تو آپ زیادہ تھنڈا اسے کریں بھی مت کیونکہ تھنڈا مشروب جو ہوتا ہے افطار کے پوراں بات ہیلڈی نہیں ہوتا ہے ہمارے لیے بہت ہی ہیلڈی افطار سپیشل رنکز میں آپ کے ساتھ پہلی بھی شیئر کر چکی ہوں نبیز کی بہت سی ریسپیز آپ کو میرے چینل پر مل جائیں گی اس کے علاوہ سردائی کو آپ نے گھوٹے بغیر ہی کس ٹرک کے ساتھ بلینڈر جیک میں ریڈی کرنا ہے اس کی ریسپی بھی آپ کو میرے چینل پر مل جائے گی ان تمام ویڈیوز کا لنک آپ کو ڈسکرپشن باکس میں میں دے دوں گی ٹھیک ہے تو اس طرح سے اگر آپ اس میں کوئی بھی وائٹ سوڈ آئیٹ کر دیں گے تو اس کی ساری افادیت ختم ہو جائے گی ہمیشہ صرف ذائقے کو ہی نہیں دیکھنا چاہیے بلکہ صحت کو بھی دیکھنا چاہیے کیونکہ جان ہے تو جہان ہے آپ نے دیکھا گملے میں ہی میں نے پودینہ گروہ کیا ہوا ہے جب بھی ضرورت ہوتی ہے مجھے میں یہی سے توڑ کے استعمال کرتی ہوں کمنٹ باکس میں آپ کا بھیجا ہوا چھوٹا سہاٹ میرے لئے کسی نام سے کم نہیں ہوگا ہو سکے تو اپنا سیٹی بھی ضرور مینچن کیا کریں کمنٹ میں رکے رکے سنیں جانے سے پہلے ویڈیو کو لائک کر دیں اچھی لگی تو شیئر کر دیں اور سبسکرائب کرنے کے بعد بیل کا ایکن بھی ضرور پریس کریں جزاک اللہ میری نیکس ویڈیو تک اچھی لگی توڑے